بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹین کلاس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ خرار افیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھیں بیٹے آگے بڑھتے ہوئے ہم چلیں گے اپنے اگلے قویسن کی طرف اور ہمارے اگلے جو لانگ قویسن ہیں وہ ہے قویسن نمبر 3 اور 4 آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے قویسن نمبر 1 اور 2 جو لانگ ہیں ان کے آنسرز نشان لگا لیے تھے اور بیٹا آئے ہوپ کہ آپ لوگوں نے ان کو اچھے سے یاد بھی کر لیا ہوگا آئیے چلتے ہیں قویسن نمبر 3 اور 4 کی طرف ٹھیک ہے جی بیٹے ایکسرسائز پہ آئیے تو آپ کا جو قویسن نمبر 3 ہے وہ ہے پاکستان کی جوہری پروگرام کی وضاحت کیجئے اس کا نشان لگاتے ہیں پہلے جی بیٹے پیج نمبر 22 پہ آئیے تو یہاں پہ آپ کے پاس ہیڈنگ ہے پاکستان بطور ایت می تاکت ٹھیک ہے تو آپ اگر چاہیں تو آپ یہی ہی ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے ہیڈنگ کو چینج کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ جو آپ کے قویسن کی ہیڈنگ ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں جیسے کہ آپ لکھ سکتے ہیں پاکستان بطور ایت می تاکت یا پاکستان کا جوہری پروگرام ٹھیک ہے آپ یہ بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں پاکستان کا جوہری پروگرام یا آپ ہیڈنگ جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے پاکستان بطور ایٹمی طاقت یہ بھی آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے آپ نے بیٹا یہی لکھنا ہے کہ 1970 میں زورفکار علی بھٹو صاحب نے جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کہا کہ ایٹمی سائنس ہماری ترقی اور دفاع کے لیے ضروری ہے یہی سے ہماری ایٹمی طاقت کا آغاز ہوتا ہے تو یہی سے ہم کوئسن کا آنسر جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے زورفکار علی بھٹو صاحب نے کہا کہ ایٹمی سائنس ہماری ترقی اور دفاع کے لیے ضروری ہے مگر ہم ایٹمی طوانائی کی خواہش جنگ یا تباہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہتری اور ترقی کے لیے رکھتے ہیں 1971 میں کراچی میں پاکستان کا پہلا ایٹمی ویڈگھر قائم کیا گیا مگر یہ ملکی ضروریات کو پوری نہیں کر رہا تھا پاکستان میں بڑھتی ہوئی سنتوں کی ترقی کے لیے مزید ایٹمی طوانائی کا حصول جو تھا وہ بہت ضروری تھا اچھا ایک اور چیز پیٹے میں آپ کو بتاتی چلوں اگر آپ اس کو تھوڑا سا ہیڈنگز دے کے کریں گے تو ایک تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ آپ کا لکھا ہوا جو کوئسن کا آنسر ہے وہ پاور فول نظر آئے گا اور اگزامینر پہ اس کا اچھا ایمپیکٹ ہوگا ٹھیک ہے پیٹا یہاں پہ آپ پاکستان کا پہلا ایٹمی دھماکہ کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں یہ جو آپ سوری بھارت کا بھارت کا پہلا ایٹمی دھماکہ ٹھیک ہے یہ والی ہیڈنگ آپ اس کی دے سکتے ہیں اس پیراغراف کی ٹھیک ہے یہاں پہ بھارت نے جب 1974 میں راجستان کے سہرہ میں اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تو وہ ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک بن گیا بھارت کی ایٹمی دھماکے سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازم بگڑ گیا چنانچہ پاکستان نے بھی ایٹمی طاقت بننے کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دیں ظلفکار علی بھٹو نے فرانس سے ایٹمی ری پروسسنگ پلانٹ کے حصول کی خواہش کی 1974 میں دونوں ممالک میں پلانٹ کی خریداری کا معاہدہ تیپ آ گیا اب یہ جو ہے بٹا اس کی ہیڈنگ جو ہے آپ اس کی یہ دے سکتے ہیں ظلفکار علی بھٹو کا ظلفکار علی بھٹو کا فرانس سے ایٹمی معاہدہ ایٹمی معاہدہ ظلفکار علی بھٹو صاحب کا فرانس سے ایٹمی معاہدہ اس کی یہ آپ سیکنڈ ہیڈنگ دے سکتے ہیں آئی ہوپ بٹا کہ آپ نے یہ بک کھولی ہوئی ہے اور اس کا پیج نمبر 22 کھولا واہ ہے اور آپ ساتھ ساتھ اس کو پینسل سے اپنے بک کے اوپر نوٹ کر رہے ہوں گے اور اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ اس ویڈیو کو نئے سرے سے دیکھیں اور اس کو بیٹا ساتھ ساتھ نوٹ کر دے جائیں تاکہ آپ کو یہ اچھے سے یاد ہو جائے ٹھیک ہے بیٹا نیکس پیچ پہ آئیے اور یہ ایک اور میں آپ کو چیز بتا دوں بیٹا کہ آپ کی شورٹ کسن آنسز اگر یہاں سے آپ کا شورٹ کسن آنسز بن کے آ جائے اگر پیپر میں آپ کو یوں پوچھ لیں کہ جی ظلفکار علی بھٹو صاحب نے کس ملک سے ایٹمی معاہدہ کیا تھا ایم سی کیوز کی صورت میں بھی آ سکتا ہے اور یہ شورٹ کسن کی صورت میں بھی آ سکتا ہے تو اگر آپ نے یوں ہیڈنگ کی صورت میں یاد کیا ہو آپ نے اس کی ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسن کے اس کو یاد کیا ہو تو آپ اس کی بہتر طور پر آنسز اگر آپ کو کہیں سے بھی وہ پوچھ لیں اگزامنر کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کا بورڈ کا پیپر تو وہ کہیں سے بھی آپ کو بنا کر دے سکتا ہے تو بیٹا اس کے لیے اگر آپ بہت اچھے مارک لینا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر اس طرح سے تیار رہنا ہوگا ٹھیک ہے بیٹا تو یہاں پہ آپ نیکس پیج پہ آئیے یہاں پہ ہے کہ پلانٹ کی خریداری کا معاہدہ تیہ پایا اور پلانٹ کی کل قیمت جو تھی وہ چالیس کروڑ ڈالر سے دس کروڑ ڈالر کی رقم چالیس کروڑ ڈالر تھی جس میں سے دس کروڑ ڈالر کی پہلی کس جو تھی وہ ادا کر دی گئی تھی لیکن بھارت روس امریکہ اور دوسری ایٹمی طاقتوں کو یہ بات پسند نہیں آئی چنوچہ انہوں نے فرانس پر دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان کو یہ پلانٹ مہیا نہ کرے مجبوراں فرانس نے معاہدے کے باوجود پلانٹ کی فرامی روگ دی ٹھیک ہے جی بعد ازا آپ جنرل محمد زیہ الحق کے دور حکومت میں ڈاکٹر قدیر خان کی نگرانی میں پاکستان کا جوری پروگرام چاری رہا اچھا جی اس میں آپ 1984 میں اس میں جو آپ اس پراغراف کی ہیڈنگ جو ہے نا وہ آپ یہ دے سکتے ہیں بیٹا 1984 میں یورینیم کی افزود گی ٹھیک ہے 1984 میں یورینیم کی افزود گی یہاں پہ آپ یہ ہیڈنگ کے بعد میں یہ ہیڈنگ دینے کے بعد آپ یہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ بعد ازا جنرل محمد یایہ خان کے طور حکومت میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نگرانی میں پاکستان کا جوری پروگرام جاری رہا اور 1984 میں کس نے اعلان کیا انہوں نے اعلان کیا سے مراد ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان نے یورینیم کو افزودہ کرنے کے تقنیق حاصل کر لی ہے اس اعلان کے ہوتے ہی پاکستان دشمنہ ناصر نے پاکستان کی جوری پروگرام کے خلاف پروپاگینڈا مہم تیز کر دی اور الزام لگایا گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ ہیڈنگ جو ہے وہ یہ دے سکتے ہیں بیٹا پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا ٹھیک ہے پاکستان کے جوری پروگرام کے خلاف پروپاگینڈا آپ لکھ سکتے ہیں یا یوں بھی لکھ سکتے ہیں پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا ٹھیک ہے آپ ساتھ ساتھ بیٹے اس کے نشان لگاتے جائے گا ٹھیک ہے ارزام لگایا گیا کہ پاکستان امریکی ایف سولان فرانسیسی تیارے میراج کے ذریعے ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے جو بھارت کے بڑے شہروں تک رسائی حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے انیس سو انانوے میں ڈاکٹر عبدالقادین خان نے دعویٰ کیا پاکستان نے ایٹمی ریاکٹر بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ یہ انڈرلائنگ کر لیجیے ایٹمی ریاکٹر ٹھیک ہے پاکستان کا ایٹمی ریاکٹر بنانے کی صلاحیت ٹھیک ہے اس کو آپ اس ہیڈنگ کے تھو بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ پوائنٹ وائز بھی نوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیٹا نیچے آئے نیچے ہے بھارت اور پاکستان نے اپنے جوری پروگرام کو ایک دوسرے سے خفیہ رکھا تھا مگر بھارت نے 1974 میں دھماکہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ وہ ایٹمی قوت ہے یہ آپ نے بھارت دوبارہ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ شروع میں ہم نے بتا دیا کہ بھارت نے 1974 میں ایٹمی دھماکے کیے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ دوبارہ سے اگر آپ کو یاد ہے لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں لیکن یہ لکھنے کی ضرورت ویسے نہیں ہے ٹھیک ہے امریکہ نے اس کی اس روئی سے نظرے چھوڑائی تھی مگر جب پاکستان نے اس میدان میں قدم رکھا تو اسے پریسلر ترمین کی پابندیوں میں جکر دیا گیا پریسلر کی وہ روپ دی گئی تھی ٹھیک ہے 1998 میں بھارتی ایجنٹیا پارٹی برٹریک دارے آئی تو انہوں نے بھارت کی برٹری کا سکھا جوانے کے لیے 11 ماہ 1998 کو یوکھران راجستان میں پانچ ایٹمی دھماکے کیے ٹھیک ہے ابھی آپ اس کی ہیڈنگ یوں لگ سکتے ہیں 1998 میں بھارت کے ایٹمی دھماکے ٹھیک ہے 1998 میں بھارت میں ایٹمی دھماکے ٹھیک ہے یہ والی ہیڈنگ اس کے آپ دے سکتے ہیں یہ پوائنٹ آپ دے سکتے ہیں تاکہ آپ کو پوائنٹ وائس یہ یاد ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں اپنی برٹری قائم کرنے کی کوشش کی اس کے بعد یہاں پہ آپ نیچے جو ہیڈنگ ہے وہ آپ دے سکتے ہیں پاکستان پر عالمی دباؤ ٹھیک ہے پاکستان پر عالمی دباؤ اور اس کے بعد لاسٹ آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں بیٹا 28 ماہ یوم تکبیر ٹھیک ہے عالمی دباؤ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تو دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ امریکہ نے پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا تھا کہ وہ ایٹمی دھماکے نہیں کریں لیکن وزیراعظم یا محمد عماشریف صاحب نے کسی بھی دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قومی غیرت اور اخلاقی جورت کا مظاہرہ کیا اور بھارت کے پانچ دھماکوں کے مقابلے میں پاکستان نے سات ایٹمی دھماکے کیے اور بھارت کا یوں بھارت کا جو غرور تھا وہ خاطر میں مل گیا اور اٹھائیس مائی کو یوم تکبیر کے نام سے منایا جاتا ہے یہ دن ٹھیک ہے جی یہ آپ کا تھرڈ کوئسن کا آنسر جو ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا تھرڈ کوئسن ہو گیا آپ فورٹ کوئسن کو دیکھئے گا بیٹا جی بیٹے جو آپ کا فورٹ کوئسن ہے درزل انوانات پر جامع نوٹ لکھیں ایک ہے تحصیل کونسل دوسرا ہے تحصیل انتظامیاں اور تیسرا ہے تحصیل نازم اور نائب نازم تین ہیں اور یہ ایک ہی ہیڈنگ کے نیچے آپ کے آتے ہیں میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں جی بیٹے پیج نمبر 25 میں جو ہم نے لوکٹ گورنمنٹ پلان 2000 پڑا تھا اس میں تحصیل حکومت کی ہیڈنگ ہے اور اس ہیڈنگ میں بیٹا اس میں تین آپ کے پاس پوائنٹس ہیں سوری اس ہیڈنگ میں یہاں پہ تحصیل حکومت میں آپ کے پاس تین پوائنٹس ہیں پہلا آپ کا علف کا آنسر ہے جس میں تحصیل حکومت ہے یہ آپ کا علف کا آنسر ہے علف کا بے کا اور جیم کا یہ دو دو تین تین لائنٹس کا آنسر ہے اور اس کو آپ آئے ہو میں اپر آپ کے تحصیل حکومت میں موجود جتنے بھی میمبرز ہیں وہ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے پھر تحصیل کانسل میں کتنے رقین کتنے پرسنٹ کسانوں کے نشستے ہیں کتنے پرسنٹ ندουμε کی ہیں کتنے پرسنٹ خواتین کے نشستے ہیں یہ سارا آپ کو بتایا گیا ہے اور لاسٹ میں بیٹا آپ کے پاس ہے تحصیل حکومت میں نائب نازم اور نازم کیا ہوتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں وہ آپ کو بتایا گیا ہے اس کو آپ اچھے سے بیٹا یاد اپنا بہت خیال رکھی گا بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ